دوستو بھا کے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ریسی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے لکشمی سے کی لکشمی اگر میں تمہارے لئے کچھ ایکسن لوں تو کیا تمہیں میرے پر بھروسہ ہے جس کے بعد میں لکشمی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ریسی تمہیں بھروسہ لینے کی کوئی جرورت ہے نہیں کیونکہ مجھے کسی بھی طریقہ سے کوئی کچھ نہیں چاہیے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جس طریقہ سے لگاتار ملس کا ساجس کر رہے ہیں کہ لکشمی کو زیادہ سے زیادہ ریسی سے الگ رکھا جائے تاکہ ریسی کی اٹیچمنٹ لکشمی کے لئے زیادہ نہ بڑھ پائیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی بھی اسی چیز کو کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریسی سے دور جانے کی کوشش حالانکہ دوستو کہانی ایک بار پھر سے نیا ٹوشٹ آ چکا ہے جب آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ کس طریقہ سے ملس کا کی پوری چیز ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اور ایکسپوز کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایکسپوز کرنے والا سیدھا سیدھا کوئی اور نہیں بلکہ اس سمیں آئیوس ہوگا کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئیوس وکرانت کو بھی ایکسپوز کرے گا اور ساتھ میں ملس کا کو بھی ایکسپوز کرے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہانی ایک بار پھر سے نئے ٹوشٹ کو نیا جنم دے چکی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ کافی زیادہ چنتیت نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو اس میں لکشمی اور وکرانت کی سادھی اور رسی اور ملس کا کی سادھی یعنی چار لوگوں کی سادھی ایک پینڈنگ میں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے کہانی میں الگ الگ طریقہ سے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کی جائیں اس سمیں کی تو سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والا ایپیسوڈ آپ لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی لکش ملے گی ایک بہت بڑا ایکسن ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا